پاکستان بار کانسل کا اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد عام انتخابات میں تاخیر پر شدید تشویش کا اظہار الیکشن کمیشن آئین قانون کے تحت نوے روز میں عام انتخابات کرائے یہ کہنا ہے پاکستان بار کا اپنے مطالبے میں راجہ محسن سے مزید جانے کے بتائیے کہ راجہ محسن مزید کیا مطالبہ سامنے آیا ہے دیکھئے پاکستان بار کاؤنسل نے اسیمیلیوں کی تحلیل کے بعد عام انتخابات کے نقاد میں تاخیر پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ملک بر میں نوے روز کے اندر عام انتخابات کروانے کا مطالبہ کیا ہے پاکستان بار کاؤنسل کی جانب سے بجلی کے بلوں اور پیٹرول کی قیمتوں میں بیتہاشہ اضافے پر بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے پاکستان بار کاؤنسل کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ نے یہ کہا گیا ہے کہ بجلی کے بلوں اور پیٹرول کی قیمت میں اضافے نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے حکومتی افسران مرات یافتہ طبقہ اور پرائیوٹ سیکٹر کی کورپوریشن یہ جو معاملات ہیں اس سے بہت زیادہ خرابی پیدا ہو رہی ہے اور یہ جو طبقہ ہے یہ مفت گیس بجلی اور پیٹرول سے نتفندوز ہو رہا ہے اس اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریاستی افسران و نجی شعبے قدیگی بجلی گیس اور پیٹرول کی مفت مرات فوری طور پر بند کی جائیں اور اس کے ساتھ پاکستان بار کاؤنسل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسس کی کردار کشی پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف توہین آمیز مہم چلانے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے اس کے ساتھ پاکستان بار کی جانب سے بکلا کی گھروں پر غیر قانونی اور بلا جواز چھاپو مقدمات کے اندراج اور اہل خانہ کے ساتھ ناروا سلوک کا بھی سخت نوٹس کیا گیا ہے اور ان غیر قانونی کاروائیوں میں ملبس اہل خانوں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا گیا اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ بکلا سافو زیک کو مکمل کورٹ پر لاغو کیا ہے شکریہ راجہ موسن اجاز آپ کا